تو بھائی یار آج کے اس ویڈیو میں یار آج پندر آغست ہے تو میں آپ کو ہر دیکھ شکا نہ دیتا ہوں پندر آغست کی اور یہ سبی کا توہار ہے سو آج کے اس ویڈیو میں یار ہم لوگ جانے والے ہیں جنگل غوم نے فرصے ایک بار اور آپ کو دکھانے والے ہیں بہت ہی جبردست اور سندر سنی دکھانے والے ہیں کیونکہ اس پندر آغست پر یار ہم چاہتے تو بہت ہی بڑے لیور کا دھماگہ بھی کر سکتے تھے بہت پر لیکن یار اس سے بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے پردوسر بھی ہوتا ہے اور ہمارا پریارڈ سے بہت زیادہ پردوسر ہو چکا ہے سو اس ویڈیو میں یار ہم لوگ صرف آپ کو دھانے والے ہیں جنگل کا انترسلی جو کی کافی ادم میدار ہونے آرہا ہے کیونکہ ہم نیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ دیکھیں پہ یہاں پر ہمارے آج پاس یا کہ یہاں پر آپ دیکھوئے ہیں بہت چارے پیونڈ ہیں اور انہیں پیونڈوں سے بہت زیادہ صندر لگتا ہے مجھے تو آج کے اس ویڈیو میں یار ہمارے جو دوستیں جانے والے ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر آج دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے 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 ہیں اور یہاں پر یہ ہمارے سوئی بھائے ہیں جو پسلے ویڈیو میں یار مائی فرس بلوگ میں جو انہوں نے کامرامین کا رول ادا کیا تھا اور یہ ہمارے جو کی آ رہے ہیں یہ ہمارے کامرامین ہے ابھی اس ویڈیو میں ہمارے کامرامین رہیں گے سو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یعنی کہ 120 فٹ ٹنکر پر چھڑ کر پانی والی کو آپ کو دکھانے والے ہوسکہ سین اس جنگل کا اس کے بعد اس سے اندر ہم چلیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو دیر نہ کرتے ہوئے سو گائز تو ہم آ چکے ہیں اپنے ٹنکر پر جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم نے کہا تھا ہم اگلے ویڈیو میں اپنے ٹنکر کے ساتھ اور اپنا بڑا والا جنگل دکھائیں گے تو چلو دکھاتے ہیں تو یہ ہمارے تین بھائی ہیں جو کی بہت دیر سے ہمارا انتجار کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر آ کر پہنچ چکے ہیں تو بھائی جار آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہاں سے آپ کو دکھانے والے ہیں اس ٹنکر پر آپ دیکھ سیتے ہیں کتنا ہمارا ٹنکر ہے اور ہم اس پر چکے آپ لوگ کو دکھانے والے ہیں کانیمیٹک سوٹ سے دکھانے والے ہیں جو کافی ادھا امیجنگ اور انٹرسٹنگ بھی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا انتجار کر دیں میں سو کافی ادھا مجانے والا ہے تو چلی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں شکر تو بھائی جار ہم یہاں سے چلتے ہیں اس پر چھڑنا چلتے ہیں تو آپ لوگ پورا ویڈیو انتجار کر دیں تو بندر بھی آ چکا ہے یہاں پر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بیٹھا ہوا یہاں پر تو بھائی جار ہمارے بھائی لوگ اوپر چڑنے لگے ہیں اور ہمارا انتجار ہو رہا ہے ہم بھی چلنے تو آپ لوگ یہاں پر چلیے اور ہمیں اس گویڈ کو کھول دیتے ہیں تو ہمارے انتجار یہاں سے اسٹار ہو جاتی ہے تو بھائی جار چیسا رہا ہے ہمارا آپ کو اپنے ویڈیو پوچھو گئے تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف دس پھر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھارا لوگ دیکھ رہا ہے ابھی تو آؤ اوپر جانگے تو آؤ جالو سکتے ہیں ہمارے بھائی کو ایک جس کا نام ہے سویب اسے ڈر لگنے لگا ہے اور وہ خیر آئے کہ ہم یہاں سے نیچے لوڑتاکتے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے کہ ڈرنی کی کوئی بات نہیں ہے اوپر آپ بھی آ جاؤ گائی اوپر ہائٹ سے میں جاتا ہے تو گائی آپ دیکھیں صرف 50 فٹ کے ہائٹ پر بھی اتنا اچھا لوگ رہا ہے آپ دیکھیں پہ پورا جنگل ہی دکھ رہا ہے یہاں پر اور اس دن جو ہم جنگل دکھائیتے ہیں یہی جنگل تھا آس پاس کیلئے بس لوگ تو گائیس فائنللی ہم لوگ یہاں پر اوپر میں آپ کو ایک لوگ یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں پورا اندر کا ہم لوگ اندر کا اٹھا ہوتی ہے پورے 120 فٹ کے اوپر تنکھی پر ہم آ گیا ہے تو آپ دیکھ پڑھیں یہاں پر کتنا جوادس لوگ لوگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ یہی جنگل میں جا اور دین گئے تھے اور آج پھر جانے والے ہیں اسی جنگل میں تو ہم لوگوں نے سوچا جنگل پر چڑھ کر آپ لوگوں کو جنگل کا نظارہ جنگل ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سب جگہ پر جنگل ہی جنگل ہے جنگل ہی جنگل ہے یہ سب جنگل ہے ہم نے پورے ایک سابس پٹ کے اوپر پر آگیا ہے یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے اچھا لوگ لگا ہے سو چاروں طرف آپ کو جنگل ہی جنگل دکھ رہے گا اور کچھ بھی نہیں دکھے گا اس کے علاوہ اور آپ ایک امیزنگ سی آپ کو دکھانے والا ہوں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ایک تاہرہ جو ہمارے گاؤں میں لگا ہوا ہے اور اس پر ہمارے دیش کا ترنگا لگا ہوا ہے جو کہ آج پندرہ بیست ہے سو کافی ادھا اچھی بات ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر چھولا آدھے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہی ایک ماتر جاور ہے جس پر آپ کو ترنگا میں جلائے گا اور کہیں پر بھی نہیں ہے اور یہ ترنگر ہے جس پر آپ کو ترنگا میں جلائے گا سو میں اس ترنگر کا ترنگا آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پر ہمارے یہاں جو جنگل ہے ایسی جنگل ہے تو اب ہم اسی جنگل میں چلنے والے ہیں گھومنے ایک بار پھر سے اور آپ کو بھی دکھانے والا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو پورے آن تک اپردخناس کو کافی ادھا مجھا آنے والا ہے تو چلئے ہم زیادہ دیننا کرتے ہیں یہاں سے ہم چلتے ہیں تو ہم لوگ جنگل میں چلتے ہیں گائے اور پانی پینے پہلے جا کے اس کے بعد پانی پینے کے بعد تو سویہ بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے جا کر اسی تعلان میں پانی پینے والے ہیں دوستو گائیز ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں اور اب چلیں گے ہم جنگل میں ہوا بہت تیجے گائیز ہوا بہت تیجے گائیز اور یہاں کا راڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے جو کی بہت خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے سو گائیز ہمارے عبداللہمان بھائی اور سویہ بھائی نیچے پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں اور اب ہم بھی چلیں گے نیچے کو چلو اکیل بھائی بھی چلیں گے نیچے دیکھ سکتے ہو آپ ہم لوگ نیچے چلیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نیچے پہنچنے والے ہیں ہم اور ہمارے اکیل بھائی ہوا کا دباہ بہت ہی تیج تھا جو کی ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا تو کئی جو آپ نے دیکھ لیا ہم نے بہت ہی اوبر ہائٹ پہ چھڑکے آپ کو دیکھا ہے ایک سو بیسکٹ کے اوپر سے سین اور ہم چلنے والے اس جنگل میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پڑھان تو گئے سو چلیں اب ہم چلتے ہیں جنگل کی طرف سو تو گائی جار ہم یہاں سے اس جنگل میں سروات کرنے والا ہے تو آپ لوگ اس کو پورا دیکھنا تو چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں جنگل میں اور آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو گائی سروات ہے آگے چلکی دیکھئے یہ تھوڑا سا عام کا بگیچہ ہے ابھی ہم لوگ جنگل میں پہنچنے والے ہیں جنگل یہاں سے کم سکم 600 میٹر کی دوری پر ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم بھی چلیں ان کے پیچھے پیچھے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ آم کا بگیچہ ہے لیکن کسی جنگل سے کم نہیں ہے تو گائی ہم آم کے بگیچے میں آ چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے تین بھائی پیچھے کھڑے ہوئے اور ہم آم کا بگیچہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو گائی آپ آم کا بگیچہ دیکھ سکتے ہو جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں کے سلکے دیکھتے ہیں سین پیس آگا تو گائیس دیکھ سکتے ہو آپ یہ چھوٹی سی نہر ہے چھوٹی سی نہر ہے چھوٹی سی نہر ہے چھوٹی سی نہر ہے چھوٹی گنگا آپ گائیس دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سکتے ہو چھوٹی سکتے ہو چھوٹی سکتے ہو چھوٹی سکتے ہو دیکھائیں دیکھائیں گائیس ہم اپنے گھر سے پانچوے بگیچے میں آ چکے ہیں تین آم کا بگیچہ پڑا ہے اور ایک ساغون کا پڑا ہے اور ایک اور ساغون کا بگیچہ پڑا تھا اور گائیس اب ہم فانلی اسی جنگل میں پہنچنے والے ہیں جس جنگل میں تین آم کی پہنچنے والے ہیں تو گائیس یا یہی ایک ماتر پینڈ ہے جس میں سب سے پہلے آم لگتا ہے اور اس کا آم کوئی بھی نہیں ٹوڑتا ہے کیونکہ یہاں آپ دکھتے ہیں ایک بابا جی کا سایا ہے میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا اس پینڈ اس آم کا اپنے یہ اپنے آپ لگے رہتے ہیں اور گیر جاتے ہیں کوئی بھی نہیں خاتا ہے سو آئی ہوپکی یہ نولیج آپ کو ایسا لگا آپ لوگ ہمیں جب تانا گائیز تو ابھی چلتے ہیں ہم اس جنگل کا سیل کرانے والے ہیں پورا تو آپ لوگ اس ویڈیو پورا اندر گزنا تو گائیز یار اب یہاں پر میں نے آپ کو چلے آپ پورا باک کو دکھانے والا ہوں تو پورا گھمانے والا ہوں تو آپ لوگ پورا دیکھنا ویڈیو تو گائیز بہت دیسے ہم لوگ یہاں پر اس وگیچے میں ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہمیں کم سے کم 3-4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور تھوڑا بھوک لگ گیا ہم لوگ پاو لے کر آئے تھے تو کھانے والے اکیل لے کر یہاں پر بیٹھا دیکھ لیجی اور کھانے والے ہیں تو گائیز یار کافی لمبے سمیس سے ہم چلتے ہیں ہم سک چکے ہیں اور یہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور بھوو بھی لگ چکے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو کھانے والے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لینا پورا لوگ پاو بھی دیکھ لیجیے یہ لوگ کھانے لگے اور ہمیں نہیں دے رہے ہیں کہہ رہے آپ مت کھاؤ گائیز یار آپ چاہو تو کھا سکتے ہو بہت مجھا رہا ہے بہت مجھا رہا ہے جنگل میں گائیز ہمارے ہاں اتنا بڑا جنگل ہے بہت دور ہے نل مل جاتا ہے کھانے کیلئے مل جاتا ہے پینی کے لیے پانی مل جاتا ہے پینی کے لیے پانی مل جاتا ہے یہ وہی نل ہے گائیز تو گائیز جوکر بیٹھے ہیں وہ لگے series ہمارے ہاتے سرکتے ہیں اس کے لیے sections سرکتے ہیں سرکتے ہیں سرکتے ہیں سرکتے ہیں سرکتے ہیں موسیقی ہم بہت بڑے فین ہیں ہم بہت بڑے فین ہیں ہمیں خطر پھلا لکے ہمیں تو آپن پھین ہیں guys میں اپنا خود کا پھین ہوں guys یہ بہت بڑا سلیو ریٹی ہے guys میں اپنا خود کا ایک ہوں guys تو guys اوپر شڑنے کے لئے 10 میریت کر رہے لو ہم یہاں پر آ چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھی دکھنے رہے ہیں وہ لوگ کچھ آگے چلے گئے ہیں اور ہم چل کے دیکھتے ہیں وہ لوگ کہاں پر ہیں ہمارے بھائی لوگ وہاں پر تھک چکے اور جا کر وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور یہ لوگ اتنا زیادہ تھک چکے ہیں کہ یہ لوگ اب چلنے کیا نہ مینے لینے ہمارے بھائی جس کو بھی آجمایا ہم نے سب کو بے وفا ہی پایا ہم نے کاری کے بھروسہ ایک سرکس پر خود کو مزا آیا تو بھائی جار ہمارے جو یہ ساتھی ہیں دوست ہیں یہ کافی زیادہ تھک چکے ہیں اور جسان بھائی بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور ویسے بھی ان کے دل جل چکا ہے بہت زیادہ ان کو دھوکہ ملا ہے تو یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سائری میں اپنے اور آپ لوگ ہمیں جروع بتانا کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے تو آپ بھائی جسان سائری بولو اور ان کو سناو کچھ دوستوں کو تو پیار اسک وفا یہ سب کر گیا ہمیں پیار اسک وفا یہ سب کر گیا ہمیں اور کبھی وہ میرے بارے میں پوچھے اور کبھی وہ میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہنا کی مر گیا ہمیں تو گائی جار بہت ہو گیا سیر و سائری اور آپ کو ہمائیہ اس کے بعد جنگل دکھایا اور پھر اس جنگل میں آئے بھی اس باگ کو ہمائیہ اور بہت سارے نوریج آپ کو ملا ہوگا ہمارا ہماری طرح کے ساتھ میں پاسا جنگل در آگ سبیجا سیر وقت ملاش نوری جگر سابق